اسپطال میں آج بس اس وقت ہڑکمپ مچ گیا جب ایک مہیلہ باتروم میں لک ہو گئی بند ہو گئی اس کے بعد وہ چیکھنے چلانے لگی جس کے آواز سن کر اسپطال کے کرنچاری موقع پر پہنچے اور مہیلہ کو باہر نکالا کے آئے اسپطال پربندہ نے معاملے کی گمبھیرتہ کو دیکھتے ہوئے جانچ شروع کر دی ہے اسپطال میں لگے سی سی ٹی وی فٹیج بھی کھنگالے جانے لگے ہیں یہ مہیلہ علاج کے لیے اسپطال ہے ہی تھی اور ایک گھنٹے تک یہاں پر یہ سب کچھ چلتا رہا مہیلہ کو اندر باتروم میں لک کر دیا گیا تھا بعد میں مہیلہ چیکھی چلائی تو کرنچاری موقع پر پہنچے اور مہیلہ کو باہر نکالا گیا اسپطال پربندہ بند کر دیا کسی نے باہر سے تو وہ کود رہی تھی یہ صحابک ہے یہ گھٹنا بہت ہی نندنی ہے اور جس بھی کسی آم جن نے ادھی کیے کیونکہ وہ ٹوائلٹ بنایا گیا ہے آم جن کے لیے اسپطال میں مہیلہ جیسا آپ نے بتایا لکھا ہوا بھی ہے لیکن جس کسی نے بھی کی اس کی جانچ کرائی جائے گی وہاں سی سی ٹی وی ہے چیک کیے جائیں گے اور جو بھی اس گھٹنا میں دوسری پایا جائے تھا اس کو پولیس میں کمپلین کرائی جائے گی اور ایکشن ہمارے دورہ دنتیوارہ میں زمین ویواد میں مرڈر ہو گیا تین لوگوں نے گرامین کو دھاردھار ہتھیار سے موت کے گھاٹ اتار دیا دو آتم سمرپن کیے نقسلیوں اور ایک ٹرک ڈرائیور پر ہتھیا کار اوپ ہے وہیں پولیس نے ماملہ درج کر لیا ہے اور جانچ شروع کر دی ہے یہ ماملہ بھاسی تھانک شیطر کے کھوچے پال کا ہے اور بڑی خبر کی بات کریں گے پردان منتری موڈی سے چھتیز گڑھ کے راجپال نے ملاقات کی ہے راجپال بشبہ بھوسن ہاری چندہ نے ملاقات کی ہے پردان منتری سے اور پردان منتری موڈی سے سوجنیا بھیٹ تھی ہے بتایا کیا پردیش سے جڑے اہم مسئلوں پر دونوں نیتاؤں کے بیچ چرچہ بھی ہوئی ہے یہ بڑی خبر اس وقتے آپ کو بتا رہی ہیں دلی میں پردان منتری موڈی سے ملے ہیں راجپال بشبہ بھوسن ہاری چندہ اور پردیش کے معاملوں کو لے کر دونوں کے آپس میں باتشیت ہوئی ہے چرچہ ہوئی ہے دلی کے دورے پر ہیں چھتیز گڑھ کے راجپال بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں راجپال دلی کے دورے پر ہیں اور وہ نیجی کاریا سے بھی دلی گئے ہوئے تھے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اسی دوران پردان منتری سے ملاقات بھی کیے اور پردیش کے جو سامانی چرچہ ہوتی ہے پردیش کے مسئلوں کو لے کر اور اس پر باتشیت ہوئی ہے دونوں بیتیوں کے بیچ پردان منتری مودی سے راجپال بشبہ بھوسن ہاری چندہ نے ملاقات کی ہے ادھر سنسد میں سرکشا چوک کے معاملے میں گروہ بار کی رات کو گرفتار آروپی للت جھا کو شکروار کو دلی بھٹیالا ہاؤس کوٹ میں پیش کیا گیا کوٹ نے للت جھا کو ساتھ دن کے پولیس ریمان بھیجا ہے سنوائی کے دوران دلی پولیس کے وکیل نے کوٹ میں بتایا کہ للت جھا کو کل رات گرفتار کیا گیا تھا انہوں نے معاملے میں اپنی سنلیب تتہ کے بارے میں خلاصہ کیا اور بتایا کہ کیسے وہ اس سازش کے ماسٹر مائنڈ تھا کس طرح سے سازش رچی گئی اس کی وستریت جانچ کی جائے گی اور بڑی خبر کی بات کرتے ہیں بھوپال سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کھلے بورویل پر سی ایم نے بڑا عدیش جاری کر دیا ہے انوپیوگی اور کھلے بورویل بند ہوں بورویل سے جڑی جانکاری کے لیے ایک پورٹل بھی بنایا جائے گا اور کھلے بورویل سے ہو رہے حادثوں پر سی ایم اب سخت ہو گئے ہیں کیونکہ آپ کو بتا دیں کہ پچھلے ایک ہفتوں میں دو بچوں کی جان جا چکی ہے اور اب اس معاملے کو لے کر سرکار بلکل سختی کے موڈ میں ہے کھلے بورویل پر مدھی پردیش سرکار نے ایک بڑا عدیش جاری کر دیا ہے کھلے بورویل سے ہو رہے حادثوں پر مکہ منتری نے سختی دکھائی ہے سی ایم ڈاکٹر موہن گیادیب نے یہ حادثے کو روکنے کے لیہاں سے عدیش دیا ہے کہ جو بورویل استعمال میں نہیں لائے جا رہے ہیں کھلے نلکوپ اور بورویل جو کھلے ہوئے ہیں ان کو بند کیا جائے پرشاہ سن یہ سنشت کرے بورویل سے جڑی جانکاری کے لیے ایک پورٹل بھی بنایا جائے گا کتنے بورویل کہاں کہاں لگائے گئے ہیں پورٹل پر پوری جانکاری بھی ہوگی اور نلکوپوں کی ورطمان استطیق کیا ہے یہ بھی پورٹل پر جانکاری رہے گی پورٹل بننے سے پرشاہ سن کو ہاتھ سے روکنے میں مدد مل پائے گی پچھلے ایک ہفتے میں دو ماسوم بچوں کی اسی وجہ سے جان جا چکی ہے علی راجپور میں چار سال کے ماسوم کی بورویل میں گرنے سے موت ہو گئی تھی بورویل میں گرنے کی گھٹنا احمد دیفردیش میں ہی لگاتار ایک کے بعد ایک سامنے آ رہی ہیں اور بیٹے کچھ سالوں میں ان گھٹناوں میں اضافہ ہی دیکھا گیا ہے اور ایسے میں مکہ منتری نے سختی دکھائی ہے اور کھلے بورویل نہ رہیں اس کے لیے باقاعدہ نردیشیت کر دیا ہے پورٹل بھی ایک تیار کیا جائے گا نیوز ایٹین بھی اس معاملے کو لگاتار بہت پرمکتہ سے اس مدد کو اٹھاتا ہے کہ کھلے بورویل کا پتہ لگانا یا کس جگہ پر کیونکہ گرامین کشتروں میں بورویل ہوتے ہیں خاص طور پر کھلے ہوئے اور ایسے میں ان کا پتہ لگانا بہت بڑا کوئی مشکل ٹاسک ہے نہیں بورویل کی گنتی بہت آسانی سے ہو سکتی ہے پرشانت ہمارے سیوگی اسے خبر پر لائیو جلے ہوئے ہیں سیدھے انہی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں پرشانت یہ بہت گمبیر معاملہ ہے اور مکہ منتری نے اتنی ہی گمبیرتا سے اسے لیا ہے نیوز ایٹین بھی لگاتا ہے یہ سوال اٹھاتا آیا ہے کہ بورویل کی گنتیا کھلے بورویل کہاں کہاں ہیں گرامین کشتروں میں اس کو چنہنکت کرنا چنہت کرنا کوئی بہت بڑا ٹاسک نہیں ہے آسانی سے ہو سکتا ہے مکہ منتری نے اس میں ایکشن کے نردیش دیئے ہیں بلکل بلکل بڑی بات ہے اور یہ ایکشن درکار بھی تھا اور کچھ دن بہت زیادہ دنیں ہوئے جب راجگرد کی خبر ہم لگاتا دکھا بھی رہتے کہ کیسے ایک پانچ سال کی ماسوم مہی بورویل میں گری آٹ نو گھنٹے بعد اسے نکالا گیا جیوی تھی لیکن ہسپٹل جا کر اس نے دم توڑ دیا تھا بھی کل کی ایک خبر ہے علی راجپور میں بھی ایک چار سال کا ماسوم بورویل میں گری گیا بیس فٹ پر اٹکا ہوا تھا چار گھنٹے بعد نکالا گیا لیکن اس کی جان نہیں بچائی جا سکی ایسے بہت سارے ادھارن ہیں پونیت اور ہم گنیں گے تو سوچی لمبی ہو جائے گی وہ لیکن اسی لیے ضروری بھی تھا کہ ایسا کوئی ایکشن لیا جائے تاکہ ایسے بورویل پر نگرانی رکھی جا سکے جو کھلے ہیں یا جو جن میں پانی نہیں نکلا ہے اور جنہیں لاوارس حالت میں چھوڑ دیا گیا جو کبھی بھی حادثے کا سبب بن سکتے تھے اسی لیے توریت ایکشن لیتے ہوئے مکہ منتری ڈاکٹر موہن یاداو نے توریت پرشاسن کو آدیش دیا ہے کہ ایک پورٹل بنایا جائے اس پر وہ تمام جانکاری اپلپد رہے کہ بھائی کہاں کہاں پورٹل کہاں کہاں بورویل کھودے جا رہے ہیں ان کی بورگ ہو رہی ہے اور ان کی کیا استثیتی تازہ استثیتی کیا ہے اگر پانی نہیں آرہا تو اسے آپ پورے طریقے سے بند کر دیجئے اگر پانی آرہا تو پھر اسے اتفیوگ میں لائیے لیکن ایسی استثیتی میں نہ ہو کہ وہ حادثے کا سبب بن جائے دوسرا یہ بات بھی جو بور کرنے والی کمپنیاں ہیں ریجسٹر کمپنیاں ہیں سنستائیں ہیں ان کو بھی پوری جانکاری اپلپد کرانی ہوگی پرشیاسن کو اس پورٹل پر اپلوڈ کرنی ہوگی تاکہ اگر وہ کرتے ہیں تو ان کے اخلاف بھی بھوش میں آپ یہ مانی کی ایکشن والی استثیتی ہوگی سختی جو آج برتی گئی ہے یہ سختی لگاتار جاری رہے یہ آشا بھی ہم کرتے ہیں نیوز ایٹین لگاتار آپ جیسا کیا بھی رہتے پونیت کی لگاتار نیوز ایٹین ایسی خبروں کو اٹھاتا رہا ہے اور شاید نیوز ایٹین کی خبر کا مصر بھی مانے کہ سرکار بھی سمیہ رہتے سنگیان میں لے رہی ہے نئے مکہ منتری تورت سنگیان لیتے ہوئے ایسے آدیش دے رہے ہیں یہ بہت اپیوگی ہوگا بہت فاسوموں کی جان سنبھوئیس سے بچ پائے پونیت بلکل سنبھوئیس سے بچ پائے ضروری یہ ہے کہ کیسے چنہنکت کیا جائے گا کیسے پتہ لگایا جائے گا کہ بورویل کہاں کھلا ہے کیا گرامین اس طرح پر جو سچیب ہوتے ہیں کیا ان کو اس کام میں لگایا جائے گا کہ آپ کے گاؤں میں کتنے بورویل ہیں یہ لگایا جانا چاہیے نیوز ایٹین کی طرف سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سرکار کو کیا کیا جائے یہ نیوز ایٹین بھی ایک رائے اپنی طرف سے رکھ سکتا ہے نیوز ایٹین بھی ایک جانکاری دیرا زرکار کو کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں تو کیا اس کا کوئی فارمولا تیار کیا گیا یا پھر ابھی مکہ منتری نے کیبل کھا کا تیار کرنے کے لیے کھا ہے جے ابھی آدیش دیا ہے اور دوسرا پریت آپ پہ یاد دلا دراصل پچھلے جو مکہ منتری تھے تتکالین مکہ منتری شیبرا سنگھ چوہان انہوں نے جو گرام پنچائت اسطر پر آدیش دیے تھے کہ جو اسطھانی پرشیاسنے گرام پنچائت اسطر کا پرشیاسنے وہ پوری جانکاری رکھے لیکن امومن ہوتا ہی کہ آدیش ہوتا ہے اسے ایمپلیمنٹ کتنا کیا جاتا ہے زمین پر کتنا اتارا جاتا ہے یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے اب دیکھنا ہوگا کہ اس آدیش کو کتنی سکتی سے لاغو کیا جاتا ہے یہاں بھی ایک بہت بڑا میکنزم جو آپ کہنے ہیں کہ گرام اسطر پر اس کا ڈیٹا رکھنا ہوگا دوسرا جو بور کرنے والی کمپنیاں ہیں ان پر بھی آپ کو تھوڑی سی سکتی رکھنے ہوگی ایک ایک بور کا ڈیٹیل آپ کو دینا ہوگا پرشیاسن کو تاکہ وہ پورٹل پر اپلوڈ کر سکے جانکاری رکھ سکے اس کی پرشیاسن کی پاس اگر جانکاری ہوگی کہ بھئی اس علاقے میں ہمارے پاس مک جگہ پر بور کھدا ہوا ہے تو اس کی جانکاری جوٹانے میں پرشیاسن کو بہت زیادہ دکت نہیں ہوگی جو اسطانی اسطر پر اسے گائیڈ کیا جائے گا کہ بھئی یہاں یہاں آپ جائیے چیک کریے تو اسے بہت آسانی ہو جائے گی ایسے کھدے ہوئے بورویل پر نگرانی رکھنے کی کہ وہ کس استطیم ہیں کیا حالت میں ہیں اگر کوئی کھلا بورویل ہے تو اس پر پروپر گائیڈ لائن بھی ہے پنید سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن ہے اس کے پہلے شیورات سنگھ چوہان جب مکیمنٹری تھے تو انہوں نے بھی اس کو سوقتی سے اس کے اوپر کاروائی کرنے کے لیے کہا تھا لیکن جو میدانی عملہ ہے وہ کتنی درد گتی سے تیز گتی سے کاروائی کرتا ہے اور کیسے آدیش کا پالن کرتے ہیں بہت ضروری ہوتا ہے اب امید کی جانی چاہیے کہ پورٹل کی جو بات ہے تو اس سے ہر ایک ڈیٹا جو ہے ہر جگہ کا ڈیٹا جو ہے وہ پورٹل پر درج رہے گا تاکہ آگے چیزیں اور بچوں کی جو جان جاتی جو حادثے ہوتے ہیں وہ نہ ہو پائیں بہت شکریہ آپ کا پرشانت اس تمام جانکاری کے لیے پڑھتے ہیں آگے سی ایم کے آدیش کے بعد گوالیر میں کھلے ممان سبیشنے کو لے کر پرشاسن سخت ہے اس کو لے کر ابھیان چھڑا گیا شہر کی پرمکھ میٹ مارکٹ چاوڑی بازار اور مادہ گنچ میں چیکنگ ابھیان چلایا گیا پرشاسن کے پہنچتے ہی دکاندار دکانیں بند کر کے بھاگ نکلے لائسنس چیک کر کچھ دکانداروں کو نوٹس بھی تھمائے گیا اور اسی کے ساتھ اس بولیٹن میں فلحال اتنا ہی مجھے دی جو اجازت اور آگے دیکھئے کرمینلز آپ پڑھنا کسا